پاکستان کی اندر ایک مجورٹی سمجھ دیئے کہ پاکستان نے پیسے لے کے میچ آر گیا یہ قریبیلیٹی ہے پاکستان کے سارے سسٹم اور میں آپ کا بتاؤں مجھے ایکچولی پتا چلا ہے مجھے ایکچولی نیوز ملی ہے کہ آئی سی سی میں بڑی ایک سیریس موف چل رہی ہے اس پر یہ نہ کہنا کہ انڈین سازش ہے وہ سب بھی سکتی ہے مجبوری میں ہر آئے آئی ایم اف کا قرضہ ملنا ہے بھی نہیں ملا تو یہ بھی شرط ہوگی کہ امریکہ سے ہارو پھر پیسے دیں گے اندر مقصود پاکستان کے بان آف دا موسٹ انٹلیکچول وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میچ فکس تھا پاکستان کا اگلا میچ انڈیا کے ساتھ ہے اور آئی سی سی ایونچ میں پاکستان کا انڈیا کے خلاف جو ریکارڈ ہے نا وہ ہم سب کے سامنے مار مار کے آپ کیا دھمبر دوس نکال دیں گے ان کے بول ان کے چھوٹے بولر یہ گجراک سے تھا منانگ پٹیل ٹھیک ہے اس نے کہا پہلے ہم سے تو جیتو پھر ہمارے دیس کی ٹیم سے جیتنا ایک آدمی جس کے پیٹ جو ہے پتہ نہیں ساڑھے چار ہزار مرگیوں کا قبرستان ہے اس کو آپ اپنا سٹرائکر کے طور پر لے کے جاتی ہیں اور پھر آپ ہمارے ساتھ کیا مزاک کرتے ہیں انور مقصود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مجبوری میں ہرا ہے اور آئی ایم ایف سے ہم نے کرزہ لینا ہے لہذا آئی ایم ایف کی یہ ایک شرط ہوگی پاکستان کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب بھی ملو ٹیم کے گیس پاکستان نے کھیلنا ہوتا ہے پاکستان کے حالات انتہائی پورے انتہائی نفاتگار جو ہے وہ حالات ہو جاتے ہیں چونیا پہلو امریکہ والوں سے کو گفٹ کرو ان کو چونیا دیکھئے امریکہ تو کولیفائر بھی نہیں ہے یعنی انہوں نے ورلڈ کپ صرف اس لیے کھیل رہے ہیں کہ وہ بوسٹ ہیں تم سے تو یوگیٹا کی ٹیم اچھی ہے اور میں آپ کا بتاؤں مجھے ایکچولی پتا چلا ہے مجھے ایکچولی نیوز ملی ہے کہ آئی سی سی میں بڑی ایک سیریس موف چل رہی ہے اس کو یہ نہ کہنا کہ انڈین سازش ہے وہ سب بھی سکتی ہے لیکن آپ ایک کرتوت ایسے ہیں کہ سازشے کامیاب ہو جاتی ہیں لوگ کی کہ پاکستان کو اسوسیٹ میمبر کی طرف دھکیل دیں اور یہ پرمننٹ میمبر بننا ہمارا جو سینے میمبر ہے جو بھی ہوتا ہے آئی سی سی کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ آئی سی سی پیسے دیتی ہے ساروں کو کیونکہ کہتے ہیں یہ نہیں کر رہے پلیئر ڈیولپمنٹ یہ نہیں کر رہے میں اپنا وہاں پہ فارمیٹ ڈیولپمنٹ یعنی بابر آزم جو ہے کپتان اس کو تو کسی فارمیٹ میں کپتان نہیں ہونا چاہیے کل دیکھ لیا آپ نے کپتانی جب اس کو وکٹ سے نہیں تھی تو اس کو سلپ سے نہیں کھڑی کرنی آ رہی تھی اس کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ پہلی سلپ نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے اس کو یہ نہیں بتاتا اگر میں نے چوکا روکنا ہے آخری بال پہ تو وہ میں نے میڈ آف پہ کھڑا کرنا ہے کہ لانگ آف پہ کھڑا کرنا ہے کسی کو اس کو یہ نہیں بتاتا کہ جو ہے میں نے اپنے بالرز کو یوز کیسے کرنا ہے وہ آمیر جو اپنے شاہد زندگی کے آخری سیریز کھیل رہا ہے دو سال سے گھر بیٹھا ہوتا اس کو آپ لے آئیں پیار محبت میں آپ پتہ نہیں محسن نقوی کا پیار محبت ہے بابر کا ہے بابر آس کا ہے عظر محمود کا ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن وہ پیار محبت میں جو آ گیا جس آدمی کو پہ لائف بینڈ لگا تھا ایک وائیڈ بال کرانے پہ کیونکہ اس نے پیسے کھائے تھے پیسے کھائے تھے نا کل اس نے ایک اوور میں تینہ کو وائیڈ بالیں پھینک کی وہی جو سپر اوور تھا اور کل کیا ریٹ تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے کسی کا نام کیا لوں آپ ذرا خود حساب لگا لینا کل پندرہ پیسے ریٹ مل رہا تھا میں نے خود بکیوں سے پتہ کروایا میرے دوست ہیں ان کو میں پیچھے پڑھا رہا دو دن سے کہ میں جب بتائیں بکیوں نے ریٹ کیا نکالا وہ ریٹ کیا نکالا وہ ریٹ کیا نکالا انہوں نے کل مجھے کہا کہتے ہیں جی پندرہ پیسے ہے چودہ پیسے پہلے باتنی یعنی اگر آپ پندرہ ہزار رپیا پندرہ ہزار ڈالر اگر آپ لگاتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ٹیم نے جیتنا ہے تو جواب میں آپ کو مل رہا ہے ایک لاکھ ڈالر رائٹ تو آپ امیجن کریں اگر کسی نے ایک ملین ڈالر لگایا اور ریٹرنز کیا ہیں اور جن جن کو یہ پتا ہے کہ ہم اپنا آخری ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں اور شاید یہ آخری میچ ہے انہوں نے کتنی اس چاندی میں ہریالی کی ہے اس کا ذرا سوچ لیں یہ سمجھنے کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے جیتنا چاہتے ہیں انڈیا سے ہم انڈیا کے ساتھ نو جون کو بڑا میچ ہے رہے بھائی کون سا ون سائیڈڈ میچ ہونے جا رہا ہے مار مار کے آپ کیا دھمبر دوس نکال دیں گے ان کے بہت ان کے چھوٹے بولر یہ گجرات سے تھا منانگ پٹیل ٹھیک ہے اس نے کہا پہلے ہم سے تو جیتو پھر ہمارے دیس کی ٹیم سے جیتنا ٹھیک ہے وہ جو فاسٹ بولر ہمارے آمر سے ہم نے منتیں کر کر کے منتیں مانگ مانگ کے اس کی ریٹائرمنٹ واپس مگوائی کہ آجا یار شاید کوئی ایکسپیرینس واپس آجائے پاکستان کی ٹیم میں تو ہماری ٹیم کچھ کر جائے پاکستان میں خصہ ہے شدید ترین خصہ ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر سڑکو پر ہر جگہ پر ایک ریاکشن ہے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو شوق لگا ہے اور یہ شوق صرف پاکستان کو نہیں لگا جس طرح سے امریکہ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پیلا ہے ایک کلپ کرکٹ ٹیم ایک سو اسی سالہ تاریخ میں اتنی بدترین پاکستانی کرکٹ ٹیم کو شکست امران خان کی ٹیم جعوید مینداد وسیم اکرم رمیز راجہ بین الاقومی پہچان اس طرح سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو شکست کے بعد پاکستان میں ایک شوق ہے پاکستان کو چھوڑیں آپ طرح طرح بین الاقومی میڈیا جا کر دیکھیں آپ صرف گوگل کریں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی حوالے سے آپ دیکھیں جزیرہ کیا لکھ رہا ہے بی بی سی کیا لکھ رہا ہے سی این این کیا لکھ رہا ہے ٹی آر ٹی کیا لکھ رہا ہے ڈی ڈی ڈیو کیا لکھ رہا ہے وہ اس لیے لکھ رہا ہے چونکہ کرکٹ آپ کا ایک تعریف ہے یہ دنیا بھر میں آپ کا انٹروڈکشن ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہے پاکستان سے باہر جانے کا تو ائرپورٹ پر آپ جو گورے چٹے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان سے گفتگو کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں ایک ہی چیز جس کے اوپر آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ عطا ہے کہ آپ کی کرکٹ ٹیم ہے میں خود تین چار ملکوں میں گیا ہوں اور ائرپورٹ پر جب بھی کسی سے باتچیت ہوئی آپ زیادہ تر لوگوں نے ذکر یہی کیا ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جانتے ہیں اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں ہمارا تعریف ہے بکھاری بیک مانگے مانگنے آ جاتے ہیں اور دوسرا دہشت گردی دہشت گردی سے متاثرہ ملک اس کے علاوہ ہمارا تیسرا کوئی تعلق نہیں ہے تعریف نہیں ہے دنیا میں ہم نے کوئی جنڈے نہیں گھاڑے ہم نے کوئی کمال نہیں کیا ہم نے کوئی احساس سائنسدان نہیں کیا جس کے اوپر ہم جسے ہیرو کے طور پر دیکھ سکیں تو اس کے علاوہ دنیا ہمیں نہیں پوچھتی آپ انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا میڈیا کو خالی جا کر یوٹیوب پہ اوپر اور گوگل کے اوپر سرچ کر لیں کہ انڈیا میڈیا رییکشن جو پاکستان سے ہارا ہے حیران کن طور پر انڈیا جو ہم پر تھوکتا ہے اور ٹھیک تھوکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دے آر اندہ سٹیٹ آف شاک یعنی جو ہمارا بدترین دشمن ہے انہوں نے بھی ایسے سر پکڑ لیا ہے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے اب یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے یہ بڑی سیریس نویت کی بات ہے چونکہ ہوا یہ ہے کہ میچ جب پاکستان ہارا اس کے فوراں بعد پاکستان کا ایک اور پرائیوٹ ڈینر کینسل ہوا ہے ایک اور ڈینر ایک اور روٹی ایک اور کھانا اور یہ صرف ویسے ڈینرز نہیں ہیں جیسے آپ جا کر روٹی کھا کر واپس آگئے اس سے پہلے آپ یہ یاد ہوگا جو امریکہ والا میچ ہے اس سے پہلے بھی ایک پرائیوٹ ہوتل میں ایک پرائیوٹ ڈینر تھا جس کے پچیس ڈالر بقاعدہ سے پے کیے گئے تھے جو بھی بندہ اس ڈینر کے اندر آتا ہے انور مقصود پاکستان کے بان آف دا موسٹ انٹلیکچول وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میچ فکس تھا اور یہ میچ امریکہ کو ہم نے جیتانا تھا چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے تھی انور مقصود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مجبوری میں ہارا ہے اور آئی ایم ایف سے ہم نے کرزہ لینا ہے لہذا آئی ایم ایف کی یہ ایک شرط ہوگی یہ ایک شرط ہوگی کہ جناب آپ ہاریں اس کے بعد ہم آپ کو کرزہ دے دیں گے انور مقصود صاحب کے مطابق اس کے علاوہ مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھا رہی امریکہ جیسی ٹیم نو مولود ٹیم ابھی نئی نئی ٹیم بنی ہے اور وہ بھی پاکستان کو اس طرح سے نہ صرف ایک ٹف ٹائم دے گی بلکہ ہرائی دے گی تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے دیکھئے امریکہ تو کوالیفائر بھی نہیں ہے یعنی انہوں نے ورلڈ کپ صرف اس لیے کھیل رہے ہیں کہ وہ بوسٹ ہیں وہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں کوالیفائر بھی نہیں کر سکے تھے اسوسیٹ میمبرز کے دوران درمیان ان کے بھی وہ کوالیفائر نہیں کر سکے تھے ای تنگ کہ ہمارا ایک لگاتار ڈکلائنگ چل رہا ہے وی کن سی اٹ کمنگ یہ کوئی ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہے یہ کوئی ایسا دچکہ نہیں ہے جو اچانک آپ کو شوق لگ جائے آپ اپنی پرفارمنسز دیکھئے دو ہزار اکیس میں لازٹ ڈیسیمبر میں ہم نے ایک بائلیٹرل سیریز جیتی تھی اور اس کے بعد ابھی آئرلنڈ میں ہم جا کے ایک سیریز جیتے ہیں وہ بھی آئرلنڈ پہلا میں جیتی اور دو پاک سنجیتا ہے آپ کے اے ٹیم ملے تو آپ ہار جاتے ہیں بی ٹیم ملے تو آپ ہار جاتے ہیں سی ٹیم ملے تو آپ ہار جاتے ہیں لیکن مزے کی بات ہے کہ پلیئر وہی کے وہی پلیئر نہیں تبدیل ہو رہا ہے